بچوں گوڈ مارننگ اسلام علیکم میں کلچیت کمار ٹیچر یو پی ایس منشتر امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس ایٹ سبجیکٹ اردو چپٹر نمبر اس کا ہے تیسرا ہے چپٹر نمبر تھری ہے اس کا تیسرا سبق ہے لال دید لال دید کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو کشمیر کی عظیم شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت لال دد ہے انہیں کچھ لوگ مسلم لوگ جو تھے وہ عارفہ کہتے تھے اور کچھ لوگ ہندو جو لوگ تھے وہ ہشوری کہتے تھے یہ لال عارفہ سری نگر سے جنوب مشرق کی طرف پانچ میل کی دوری پر ایک گاؤں سیمپور میں چودمی صدی کے وسط میں پیدا ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کے والدین نے ان کی شادی چھوٹی ہی عمر میں ایک پندت گھرینے میں کی ان کی شادی کے بعد کی زندگی بڑی تکلیف میں گزری ان کی ساس انہیں ستاتی تھی ان کا کھانا پروستے وقت ان کی تھالی میں ایک بٹا رکھتی تھی جب وہ کھانا کھانا تھی ان کے تھالی میں ایک بٹا بٹا بطا ایک پتھر رکھتی تھی اور اس کے اوپر سے چولوں سے ڈھک دیتی تھی اس کے اوپر چول ڈالتی تھی بٹے کو ایسا لگتا تھا کہ بہت سارا اس میں کھانا ہے تاکہ دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ اس کے لیے کافی کھانا پروستہ گیا ہے جب لال دہد کھانا کھتم کرتی تو وہ برطن کے ساتھ ساتھ وہ بٹا بھی دھو کر اپنی ساس کو دیتی تھی تاکہ اس کی ساس کو دوسرا بٹا مطلب پتھر تلاش کرنے کی تکلیف نہ ہو مطلب وہ کتنی اس کے ساس کو تکلیف نہ ہونی چاہیے وہ دوسرا کہیں پتھر ڈھونے کی وہی بٹا اپنے برطن کے ساتھ دھو کر رکھتی تھی ایک روز لال دہد کے سسرال میمان آئے تو ترہ ترہ کے پکوان پکائے گئے جب لال دہد گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو اس کی سہلیوں نے مزاقن کہا کہ آج لال نے ترہ ترہ کے پکوان کھائے ہوں گے اس پر لال کے موں سے یہ ساکتہ نکلا مینڈہ پکے یا بکرہ لال کے قسمت میں وہی بٹا ہے یہ شیر کشمیری میں ایک ضربِ المسل بن گیا کہتے ہیں کہ جب لال کا پیمانہ سبر لبریز ہوا تو وہ گھر چھوڑ کر نیم برہنہ حالت میں گھومنے لگی ٹھیک ہے مدد پیمانہ جب لب سبر لبریز مدد صبر کرنے کا جو ان میں صبر تھی اتنی صبر تھی اتنا وہ برداشت کرنے کے جب اس کا پیالہ پیمانہ جو بھر گیا لبریز کیا ہوتا ہے بھر گیا تو وہ پھر وہ برہنہ حالت میں گھومنے لگی درودر وہ گھومنے لگی وہ ایک دن گھوم رہی تھی کہ انہوں نے حضرت امیر کبیر شاہ حمدان کو آتے ہوئے دیکھا ایک بار وہ گھوم رہی تھی انہوں نے ان بزرگ حضرت بزرگ حضرت کو آتے ہوئے دیکھا لال لال کو اس حالت میں ان کا سامنا کرنے پر شرم محسوس ہوئی لال داد جو اس حالت میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تو ان کو شرم محسوس ہوئی لیکن انہیں چھپنے کے لئے کوئی جگہ نہ ملی تو وہ ایک نان بائی کی دکان میں گھس گئی گھس کر تندور میں کود پڑی جب نان بائی نے تندور کا ڈھکن کھولا تو لال تندور سے تندور سے تندور سے مقیمتی اور خوشنما لباس پہن کر بھار نکلی لال نے امیر کبیر کے بارے میں کہا کہ اس نے پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا روایت ہے کہ جب شیخ نور شیخ نور الدین ولی پیدا ہوئے تو وہ دودھ نہیں پی رہے تھے وہ دودھ نہیں پیتے تھے لال لال وہاں سے گزر رہی تھی تو اس کی ماں نے یہ ماجرہ لال لال دد کو سنایا لال دد نے شیخ مصوف کو گود میں لے کر اپنی چھاتی سے لگایا اور کہا اے ننے دنیا میں آتے تمہیں لاج نہیں آئی آپ دودھ پینے میں کیسی شرم لال ایک اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر دودھ پیا تھا پیٹ بھر کر تو اب دودھ پینے میں تو کیسی شرم تو دیکھو ایک عظیم شائرہ اور لال ایک عظیم شائرہ اور عابدہ تھی انہوں نے بہت سے پرمنی اشار کے ہیں جنہیں واق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واق کشمیری میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا مجھے داد اجازت خدا